انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم انٹرویو میں پوچھے جانے والے ایک اور کوسچن کو ڈسکس کریں گے اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم مزید کچھ کوسچن کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ایک پروفیشنل انٹرویو کے لیے تیار کیا جا سکے سو آج کی ویڈیو میں ہم جو کوسچن ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے what is your greatest strength تو جو انٹرویور ہے وہ آپ سے یہ کوسچن کر سکتا ہے تو یہ کوسچن اس لیے وہ کرتا ہے تاکہ اس کو پتہ لگ سکے کہ آپ کے اندر جو بھی سٹرنٹ ہیں کیا ان میں سے کوئی جو ان کی جاب description کا رول ہے اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اگر انٹرویو میں آپ ہمیشہ ایک جیسی ہی skills کا ذکر کریں گے جو کہ common skills ہوتی ہیں تو maybe آپ کو اس کا زیادہ فائدہ نہ ہو کیونکہ جو انٹرویور یا employer ہے وہ آپ میں وہ skill دیکھنا چاہتا ہے جو کہ آپ کے description role کے according ہوگی سو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے answer کے لیے آپ نے اپنی جو بھی skills ہیں ان کی ایک list تیار کرنی ہے اور اس list میں آپ نے میچ کرنا ہے اپنی job description کے ساتھ سو انٹرویو پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس جو job کا add ہے وہ ہوگا سو اس کے نیچے جو position ہوگی اس کے نیچے description لکھی ہوگی تو وہ آپ انٹرویو پہ جانے سے پہلے اس کی description کو پڑھیں گے دیکھیں گے اور اپنی جو greatest strength ہے وہ اس کے ساتھ میچ کریں گے اور اسی کو آپ answer کریں گے اس سوال کے جواب میں سو ہم کچھ examples دے دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کون کون سی strength کا ذکر کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو انڈسٹری میں جو most greatest strength شو ہوتی ہے وہ ہے کہ pressure کے اندر کام کرنا ٹھیک ہے تو یہ strength جو ہے یہ most beneficial ہوگی اگر آپ اس کو reply کرتے ہیں اپنے سوال کے جواب میں اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ examples دے دیتا ہوں جس طرح creative thinking ہے creative thinking آپ نے جو professional life میں دیکھی ہوگی وہ mostly آپ نے artist میں دیکھی ہوگی اور اس کے علاوہ designers میں writers میں اور اس کے علاوہ businessmen جو ہیں ان میں بھی creative جو ہے thinking ہوتی ہے تو وہ اپنا اس کی ذریعے business promote کرتے ہیں سو آپ نے جو ہے یہ جو creative thinking ہے اس کو خود پہ بھی reply کرنا ہے کہ آپ اگر ایک engineer ہیں تو جو technologies available ہیں ان میں آپ کیا creative کر سکتے ہیں یعنی ہم نے کچھ جو fields ہیں ان کے لیے specific نہیں کی ہوئی کہ just انہوں نے creative thinking کرنی ہے کوئی کپڑے کا designer ہے تو اس نے creative thinking کرنی ہے کوئی نیا کپڑا بنانا ہے ہر سال تو جو engineers ہیں یہ بھی اپنی field میں جو technologies ہیں ان کے اندر creative thinking کر سکتے ہیں اور کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو existing system ہوتا ہے یا technologies ہوتی ہیں ان کو improve کرنا بھی ایک engineer کا کام ہے اور اسی کو creative thinking کہتے ہیں اس کے بعد task priority جو ہے یہ بھی ایک اچھی سا strength ہے اور task priority کافی task ہوتے ہیں لیکن جو most important ہے آپ نے پہلے وہ resolve کرنا ہے اس کے علاوہ analytical thinking وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی information gather کر کے کوئی problem solve کرتے ہیں یا آپ کو future کے problems ہیں ان کے بارے میں idea ہوتا ہے تو اس کو analytical thinking کہتے ہیں اس کے علاوہ industry کے اندر communication skills کا بہت زیادہ رول ہے اور اس کے علاوہ جو good time management ہے وہ بھی کافی important چیز ہے تو job description کے لحاظ سے جو بھی آپ کو suitable لگے آپ اس کو جو ہے